اسے شاہ یو سی انتیس آمد ہوئی اور پھولوں کی پتیاں بھی نچاور گئیں ساتھ ہی ساتھ لیگی کارکنان نے شاندار استقبال کیا حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن خالد بتائیے گا میاں مصطبہ شجاور حیمان کا اس موقع پر کیا کہنا تھا اور لیگی کارکنان کی جانب سے کیسا استقبال دیکھنے میں آیا مصطبہ شجاور حیمان نے یہاں پر ترقیاتی کاموں کے فتاح کے بعد جو علاقے کے لیگی کارکن ہیں جو پارٹی میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے تنظیم سازی کی حوالے سے نیمبرشک کارڈ بھی تقسیم کی ہیں اور اس موقع پر انہوں نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مصطبہ نون جماعت ہے وہ حقیقی معنی میں عوامی جماعت ہے اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں بچی ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے دشتہ سالوں میں نہ صرف جو وعدہ کیئے سے ان کا پورا تھی ہے بلکہ اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے لوڈ شیڈن کا ملک سے حاتمہ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ملک میں امن آ گیا ہے کرکٹ کی بہالی جو ہے وہ کر دی گئی ہے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ کچھ جو شرک پسند اناثر ہیں کچھ غیر جو بینل اقوامی قوتیں ہیں وہ نہیں جاتی کہ ملک میں امن تائم ہو اور ملک میں ترقی اور ہشالی آئے نیا عمد نواز شریف نے جب بھی اس ملک کی قیادت سنبھالی انہوں نے اس ملک کو اندیروں سے نکال کر جوشنیوں کی طرف رامزن کیا ہے اور آئندہ آنے والے ان کا حباد سے قبل لوڈ شیڈن کا مکمل طور پر حاتمہ کر دیا جائے گا اور اگر عوام نے دبارہ منتحب کیا تو ملک کو اسی طرح سے معاشی طور پر بھی ترقی کی راہ پر عزام جن رکھیں گے حسن آپ کا بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لئے آئندہ 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 stretches آئندہ آئندہ آئندہ